ہیلو فرینڈز ماری آج کی کہانی ہے امیر اور گریب کی پتنیاں چلیے کہانی شروع کرتے ہیں افریقہ میں کسی جگہ ایک بہت گریب آدمی رہتا تھا جس کا نام انانسی تھا اس کے گھر کے پاس ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام کشنہی تھا ایک دن انانسی اور کشنہی نے جہتہ کیا کہ وہ پاس کے شہر میں جا کر اپنے لیے پتنیاں لے کر آئیں گے کشنہی تو بہت پیسے والا تھا اسی لیے اس نے جاترہ پر جانے سے پہلے ململ کا شاندر کرتا پہنا بیچارے گریب انانسی کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فٹی ہوئی سوٹی شرٹ ہی تھی بیچ رستے میں انانسی نے کشنہی سے اس کا کرتا مانگا اور کہا کہ وہ شہر پہنچنے سے پہلے اسے واپس کر دے گا لیکن شہر پہنچنے کے بعد بھی اس نے کسی نہ کسی بہانے سے کشنہی کو اس کا کرتا واپس نہیں کیا انانسی سے دوستی کے ناتے کشنہی نے اپنا کرتا مانگنا بند کر دیا اور وہ انانسی کی فٹی شرٹ پہنے رہا انانسی نے تو ململ کا شاندرن کرتا پہنا ہوا تھا اس لیے اسے اپنے لیے پتنیاں ڈھونڈنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی اس نے بہت ساری پتنیاں پراپت کر لی دوسری اور کشنہی کی اور کسی نے دیکھا بھی نہیں اور اس کی بہت بیستی ہکی ایک بوڑی گریب عورت کو کشنہی پر دیا آگئی اور اس نے اسے اپنی بیٹی دے دی انانسی کی پتنیوں نے کشنہی کی پتنیوں کا بہت مجاگ اڑھایا کیونکہ انہیں کشنہی بہت گریب جان پڑ رہا تھا کشنہی کی بدھی مان پتنی نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا سبھی لوگ اپنے اپنے گھر کو چل دئیے جب وہ اپنے شہر پہنچے تو دونوں کی پتنیاں کو بہت اچھریے ہوا انانسی کے گھر کو جانے والا رستہ تو اُبڑھ خابڑ تھا اور کشنہی کے محل جیسے گھر کا راستہ پکا تھا کشنہی کے نوکروں نے اُس پر جانوروں کی کھالیں اور کالین بشائے ہوئے تھے نوکر سویم اپنی پتنیوں کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر سواگت کے لیے کھڑے تھے انانسی کے لیے کوئی انتجام نہیں کر رہا تھا کشنہی کی پتنی پورے شہر کی رانی کی طرح رہتی تھی اور جو چاہی خرید سکتی تھی انانسی کی پتنی کو تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھی اور وہے نمک لگا کر کچھے کے لے کھاتی تھی کشنہی کی پتنی کو جب انانسی کی پتنیوں کی دردشہ کے بارے میں پتا چلا تو اس نے انہیں اپنے محل میں بھلا لیا انانسی کی پتنیاں کشنہی کے محل میں پہنچ کر اتنی کش ہوئی کہ انہوں نے انانسی کی جو اپڑی میں واپس جانے سے منع کر دیا انانسی کو بہت گصہ آیا اس نے کشنہی کو جان سے مارنے کا فینصلہ کر لیا اس نے اپنے کش چوہے دوستوں کو پٹا کر انہیں کشنہی کے محل کے درواجے تک سرنگ کھودنے پر راجی کر لیا جب سرنگ پوری بھن گئی تب اس نے سرنگ کے بیتر چاکو اور کانچ کی بوتلوں کے ٹکڑے بشا دئیے پھر اس نے کشنہی کے محل کے درواجے کے سامنے بہت سارا سابن مل دیا جس سے راستہ فسلن برا ہو گیا رات کو جب اسے لگا کہ کشنہی ارام سے سو گیا ہے تب اس نے کشنہی کو باہر آ کر کش بات کرنے کے لئے آواج لگائی کشنہی کی پتنی نے اسے اتنی رات کو باہر جانے کے لئے منع کر دیا انہنسی نے بار بار کشنہی کو بکارا لیکن اس کی پتنی اسے باہر جانے سے روکتی رہی لیکن کشنہی نے انت اس کی بات کو انسنا کر دیا اور انہنسی سے بات کرنے کے لئے باہر آ گیا دہلیز پر پیر رکھتے ہی وہ فصل گیا اور سیدھے سرنگ میں جا کر گرا اور گائل ہو کر مر گیا کشنئی کی پتری کو اپنے پتی کے مرنے کا بڑا شوک ہوا اس نے بہت سارے سابودانے کی لپسی بنائی اور شہر بھر کے بچوں کو بھانٹی تاکہ وہ اس کے پتی کے لئے روئیں اس لئے آج بھی ہم جب کبھی بچے کو روتے دیکھتے ہیں تو رونے کا کان پوچھنے پر جے جواب ملتا ہے کہ وہ کشنئی کے لئے رو رہے ہیں thank you please subscribe my channel for more videos please like and share bye bye